محترم بشیر احمد صاحب نے ایک سوال پوچھا ہے کہ فدیہ کون کون لوگ دے سکتے ہیں یعنی جو لوگ روزہ اب نہیں رکھ سکتے اس کے بدلے میں جو قیمت یا غلہ وغیرہ دیتے ہیں اس کو عربی میں فدیہ کہتے ہیں یہ سوال سمجھنے سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ روزہ کن کن لوگوں پر فرض ہوتا ہے روزہ فرض ہونے کے لئے پانچ شرطیں ہیں پہلی شرط ہے کہ مسلمان ہو ایمان والا ہو دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عاقل ہو اقل مند ہو لہذا بجنون دیوانا پاگل ایسے انسانوں پر روزہ فرض نہیں ہوتا یہ مرفول قلم کہلاتے ہیں اسی طریقے سے تیسری شرط یہ ہے کہ وہ بالگ ہو نابالگ پر روزہ فرض نہیں ہوتا نمبر تین روزہ رکھنے کی قدرت ہو روزہ رکھنے کی صلاحیت ہو انہیں کسی عارضی بیماری میں مبتلا نہ ہو عارضی بیماری کا مطلب بخار ہے سر میں درد ہے یا کوئی ایسی بیماری ہے جو دو تین دن میں ختم ہو جاتی ہے اس کو عارضی بیماری کہتے ہیں یا ایسے ہی حیز کا مسئلہ ہے نقاس کا مسئلہ ہے تو روزہ رکھنے کی قدرت ہو ان عارضی بیماری میں مبتلا نہ ہو قرآن کریم نے بھی کہا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيزًا اَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّتُمْ مِنْ اَيَّا مِنْ اُخَرْ اگر عارضی بیماری ہے یا سفر میں ہے تو بعد میں اس کی قضاء کر لے اسی طریقے سے پانچوی شرط یہ ہے کہ مقیم ہو شرعی مسافر نہ ہو انہیں شرعی مسافر انسان کہلاتا ہے جبکہ سفر سیونٹی سیون پوائنٹ فائل کلومیٹر ہو انہیں احتیاطاً سیونٹی ایٹ کلومیٹر کا اگر آپ ارادہ کر رہے ہیں سفر کرنے کا تو آپ شرعی مسافر پر کہلائیں گے اب آپ کو اجازت ہے رخصت ہے روزہ رکھنے اور نہ رکھنے کی تو لہٰذا یہ پانچ قسم کے لوگ ہیں جن پر روزہ فرض ہے نمبر ایک ایمان والا ہو نمبر دو آقل ہو بالغ ہو اسی طریقے سے روزہ رکھنے کی قدرت رکھتا ہو اور نمبر پانچ وہ مقیم ہو سفر میں نہ ہو ان لوگوں پر تو روزہ فرض ہے تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ فدیہ کون لوگ دے سکتے ہیں نمبر ایک دائمی بیماری ہو ایک انسان ایسا بیمار ہے کہ کسی ماہر ڈاکٹر نے حکیم نے بلکل لا جواب کر دیا ہے کہ آئندہ یہ انسان ٹھیک نہیں ہو سکتا بیماری سے بیماری سے ٹھیک ہونے کی بلکل امید نہ ہو تو ایسا انسان اپنے روزوں کا فدیہ دے گا نمبر دو ایسا بھوڑا مرد یا عورت جو بلکل کمزور ہو انہیں بلکل ہڈیوں کا ڈھاچہ ہو کمزوری اتنی ہو کہ چلتے ہوئے بھی نڑکھڑاتا ہو بیچارہ میں بلکل کمزور اس کو شیخی فانی کہتے ہیں عربی میں تو روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا ہے تو ایسے دو قسم کے لوگ اپنے روزوں کے بدلے فدیہ دے سکتے ہیں دائمی بیماری اور شیخی فانی یہ دو قسم کے لوگ اپنے روزوں کا فدیہ دے سکتے ہیں باقی جو عارضی بیماری ہے یا حیز کا مسئلہ نفاظ کا مسئلہ ہے ان لوگوں کو بعد میں ان روزوں کی قضا کرنا ضروری ہو جاتا ہے یہ فدیہ نہیں دے سکتے فدیہ سے قام نہیں چلے گا اس کے بعد پوچھا تھا کہ فدیہ کتنا ہے اور فدیہ دینے کی کیا کیا سورتے ہو سکتی ہے دیکھئے فدیہ قرآن کریم نے کہا فدیہ تم طعام مسکین فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے اگر آپ غلے کے ذریعے سے گندم کے ذریعے سے گھیوں کے ذریعے سے فدیہ آدھا کر رہے ہیں تو پونے دو کلو ایک کلو چھے سو تینٹیس گرام پونے دو کلو احتیاطاً آپ دو کلو رکھنے تو ایک کلو چھے سو تینٹیس گرام غلہ گندم گھیوں یا اس کی قیمت آپ دے دیں بازار میں جو قیمت اس وقت ہو موجودہ کم سے کم سکسٹی فائل روپیز آپ ادا کریں یا تو غلہ کریں یعنی اناج گندم گھیوں وغیرہ یا اس کی قیمت آپ دے دیں جس کو عربی میں نصف سا کہا جاتا ہے نصف سا اتنا ہی بنتا ہے پونے دو کلو ایک کلو چھے سو تینٹیس گرام لیکن اگر آپ خجور کے زرے سے کشمش کے زرے سے کر رہے ہیں انہیں فدیہ ادا کر رہے ہیں تو پورا ایک سا پورا ایک سا ایک سا بنتا ہے تین کلو دو سو چھہ سٹھ گرام خجور کشمش کے زرے سے اگر آپ ادا کر رہے ہیں یا تو اس کی قیمت دے دیں یا اتنا آپ اتنے مقدار میں آپ فدیہ دے دیں یا آپ ایک مسکین کو ایک فقیر کو دو وقت کا کھانا کھلا دیں ایک فقیر کو مسکین کو دونوں ٹائم کا کھانا کھلا دیں جیسے آپ گھر میں کھاتے ہیں ایسے اس کو کھلا دیں یہ ایک روزے کا فدیہ ہے یعنی ایک مسکین کو آپ دو وقت کھانا کھلا رہے ہیں تو ایک روزے کا فدیہ ادا ہو گیا ایسے ہی اگر آپ گندم دے رہے ہیں تو پونے دو کلو ایک روزے کا فدیہ ہے اسے انداز سے آپ تیس روزوں کا لگانے تو لہذا یہ دو مسئلے تھے جو میں نے عرض کر دے اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی سامعین کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس بابرکت مہینے سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خاتم ایمان پر فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ